بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائی ایڈ بون عزم لامی کے تفسیری خاکے کی طرف ہم ذرا چلتے ہیں اس میں یہ سب سے پہلے جسم باڈی جو سامنے موجود ہے جسم باڈی یہ قدر مربع شکل ہوتا ہے اور عزم لامی یعنی اس پورے ہائی ایڈ بون کے وسط میں درمیان میں پایا جاتا ہے اس میں دو سطحیں ہوتی ہیں یعنی دو سرفیسز ہوتے ہیں یہ انٹیریر سرفیس اور پیچھے کی جانب پوسٹیریر سرفیس اور اس کے علاوہ اس میں دو کنارے ہوتے ہیں اوپر کا کنارہ بالائی اور نیچے کا کنارہ یعنی زیرین کنارہ اس میں پایا جاتے ہیں جو انٹیریر سرفیس ہے باڈی کا یہ محدب ہوتا ہے اور اس کا جو رخ ہے یہ سامنے اور اوپر کی جانب ہوتا ہے اس میں عوزلہ زقنیا لامیا مائلو ہائائیڈ اور عوزلہ لامیا لسانیا آہائلو گلوسس کا اتصال ہوتا ہے اور جو پوسٹیرر سرفیس ہے اس کی اس پوسٹیرر سرفیس یہ کنکیو ہوتی ہے وہ اگلی والی محدب ہوتی ہے انٹیریر یعنی کنویکس اور اندر کی جو ہوتی ہے وہ کنکیو چکنی اور مقاعر ہوتی ہے اس کا رخ پیچھے اور اوپر کی جانب ہوتا ہے اور اوپر کا جو کنارہ ہے بوڈی کا بالائی کنارہ یہ گول اور موٹا ہوتا ہے اس سے گینیو گلوسس یعنی عوزلہ زقنیا لسانیا کا اتصال ہوتا ہے اور اس کا جو نچلا بورڈر ہے زیرین کنارہ لور بورڈر یہ پتلا ہوتا ہے اس سے لفافہ امام القصبہ یعنی پریٹ ریکیل فیشیا اور عوزلہ قسیہ لامیہ یعنی سٹرنو ہائائیڈ اور عوزلہ قتفیہ لامیہ امو ہائیڈ اور عوزلہ درقیہ لامیہ ٹائرو ہائیڈ کا اتصال ہوتا ہے اب یہ جو دو کرن ہیں جو گریٹر ہارن ہیں دو کرن عظیم یہ جسم کے بیرونی سیرے سے دونوں جانب مسلسل ہوتے ہیں یہ اوپر سے نیچے کی جانب چپٹے ہوتے ہیں اور ایک کنویکس کی صورت میں ختم ہوتے ہیں ان سے جو شاختیں ان سے ملتی ہیں وہ غشہ درقی یعنی تھائیرائیڈ میمبرین نمبر دو بیرونی کنارے سے عوزلہ درقیہ لامیہ بیرونی کنارے سے یعنی تھائیرہائیڈ مسل ملتا ہے اور جبکہ لفافہ، حافہ، انویسٹنگ، فیشیا اس کے اندر ملتا ہے اس کے ساتھ موجود ہیں کرن سغیر دونوں لیسر ہارن یہ چھوٹے مخروطی شکل کے اُبھار ہوتے ہیں جو جسم اور کرن عظیم کے مقام اتصال پر پائے جاتے ہیں ان سے ربات عبری لامی یعنی سٹیلو ہائائیڈ لیگمنٹ اور عوزلہ عاصیرت الحلق متوسطہ یعنی میڈل کانسٹریکٹر آف فیرنگس ان کرن سغیر سے یعنی لیسر ہارن سے متصل ہوتے ہیں